ہماری ورطمان کی دن ہماری ہاتھ سے نکل جاتی ہے بھلو ایسی کٹ کر نکل جاتی ہے یا کسی مقصد کے ساتھ میں بیچ جاتی ہے کوئی کام کر کر نکل جاتی ہے تھوڑے سمجھ کے بعد میں کل کے لیے وہ اتحاس بن جاتی ہے ہمارا ورطمان جب بیت کر ہماری ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ اتحاس بنتے سمجھے وہ اچھا اتحاس ہونا چاہیے وہ سنار اتحاس ہونا چاہیے ہم جب پیچھے مر کر دیکھتے ہیں ہماری جو یادیں ہوتی ہیں ہم نے جو کاری کیا ہے وہ ہمارے فلدائک ہونا چاہیے اگر ہم ایسے کوئی کام نہ کرے جس میں کوئی فل نہ ملے ہمیں کوئی لاغ نہ ملے اور ہم کچھ بننا پائے تو ہماری ورطمان کی دن کو ہم ایسی گوا دیتے ہیں ہماری آنے والے دن کو بھی ایسی گوا دیں گے اور آنے والے ورشوں کو بھی ہم ایسی گوا دیں گے ہمارا بھی توسہ مائے کس پرکار سے اتحاس بن جاتا ہے اور وہی اتحاس کس پرکار سے سارا بھوش کے لئے بنیاد بنتی ہے ایک نیو بنتی ہے اگر ہم ان باتوں پر گور نہ کریں تو ہماری جیون کو ورد گوا دیتے ہیں ہماری جیون ورد نہ گوا دے ہوئے ہماری جیون کو اردپون کرتے ہوئے مہتپون کرتے ہوئے فلدائک بناتے ہوئے اسے آششمان بنانے کے لئے اسے یادکار بنانے کے لئے اسے آدرش بنانے کے لئے اسے فلدائک بنانے کے لئے اور ہماری لین ہی ہمارے آنے والے پیڈیو کیلئے ہماری پریوار کیلئے اس سبھی کیلئے وہ بلا ہو وہ اچھا ہو اس پرکار سے اتحاس کی باتیں ہمارے پرتیاب نکلتی ہیں اتحاس ہماری پرتیب دعیان ہونا چاہیے کربان ہونا چاہیے وہ ہمارے پرتیب اچھے شدوں کو پیو کرنے جیسے ہمیں جیوان جنا چاہیے ہم جس پرکار کی جیوان کو ورتماس بتاتے ہوئے اتحاس میں بنا دیتے ہیں اسی پرکار سے اتحاس ہمارے بارے میں لکھتا ہے ہاں ہماری ایک دن کو آگے بڑھاتے ہیں شمل کے گرند سے ہم پار ہوتے ہوئے اتحاس کے گرند میں چلے جاتے ہیں کس پرکار دعوت اپنے راج کو ستیر کر چکا ہے اپنے ویرود میں بھگات کرنے والے لوگوں سے اپنے آپ کو چھٹکاریں دلاتا ہے اور پرمشور کے حد میں پڑھتا ہوا کس پرکار سے دودھ کے دارہ سمہار کیا جاتا ہے یہ گلتی کے کارت دعوت کے ستر ہزار بلش کس پرکار سے مارے گئے ہیں اور پرمشور کی ویڈی بناتے ہوئے ان کے لئے ہوم بلی اور میل بلی چڑھاتے ہوئے کس طرح سے دعوت نے پرمشور کی مہمہ کو پرمشور کی کرنوں کو پھر سے ایک بار پر جیون میں دیکھا ہے یہاں تک ہماری باتیں شمل کے گرند میں سبابت ہوتی ہیں آس کی ہماری اہدین اتحاس کی گرند میں چلتی ہیں پہلا اتحاس کی گرند میں پہلا دیائج سننے کا اکیس و دیائج تک ہم دیکھتے ہیں انہیں ساری باتوں کو دورائے جاتا ہے اس لئے ہم اتحاس کا پہلا گرند پہلا دیائج سننے کا اکیس و دیائج تک شورتے ہوئے ہم سیدھی ہماری دیائج کو بائیس و دیائج شروع کرتے ہیں جاور دعوت پرمشور کی مندر کی نربان کیلئے آگی کاریوں کو کرتا ہے کیونکہ پرمشور نے کہا تھا کہ تو مندر میں ہی بنائے گا پرمشور تیرا بیٹا بنائے گا اور کس پرکار سے اپنے بیٹے کو زمدہ نہیں دیتے ہیں اور مندر کی کاموں کے کس پرکار کی تیاریاں بھی کرتے ہیں ہماری دن کو آکے بنانے سے پہلا ہے آئی اپنے آپ کو پرمشور کاتوں میں سمپن کریں گے ہمارے سمپن جیور ان کی ہاتھوں میں دیتے ہوئے ان کی مہیمہ کے لئے ان کی گوھروں کے لئے ہماری جیون بیتانے جیسا اور ہماری جیون بندہ کیول ہماری آشروات پرمتو ہمارے سارے پریوار کے ہمارے گھر آنے کے آنے والے پیویوں کے ہمارے سارے پریجرے کے لئے آشروات جنگ ہو اس لئے پرمشور کے ہاتھ میں سمپن کرتے ہوئے سیروں کو جکھائیں گے آنکھوں کو بند کریں گے چھوٹی ست دھوہ کریں گے سروش اکتیمان پیتا پرمشور دھنیوات کرتا ہے ایک مقصد کے ساتھ میں پروجی اور دیش کے ساتھ میں مہدپور پروجی کاری کو کرتے ہوئے آپ کی مہمہ کرنے ہے تو ہماری آشروات کیلئے پروجی اسے کھڑا کرنے ہے تو ہم سب کو پرمشور صحیح گیاں سے صحیح سمجھ سے اور پرمتر آتما کا بشک سے بھرنے کے لئے دعا کرتا ہے آپ کی وجہوں کی آردوی پروجی میں چلائیے آپ کی پروجی ہم سے باتیں کیجئے ساری مہمہ آدھر زمان آپ رات کیجئے دعاوں کو سن کر دیو ترین کے لئے دینیوات کرتے ہوئے ہمارے ادھر کرتا ہے ہمارے پروجی مسیح کی نام سے اس پراتنا کو مانگنا ہے سنو اور قبل کر پتا آمین 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 آدھیاتمی جیوان کی دینی کھڑاک سن رہے ہمارے سارے پرنشورتاؤں کو پرمشور کی پڑی بھکت گانوں کو پروجی مسیح کے نام میں پیار بھڑا جی مسیح کی سپر باتم اور سو بدھیں کہتے ہوئے ہم سب کا ونپسند دیان کے اندر آدھیاتمی جیوان کی دینیو کھڑاک میں اور اس نائی دن میں آپ سب کا سواگت کرتے ہیں ہماری دین ادھیانس کا پہلا گران بائیس ودھیاں میں چل رہے ہیں تو ہمارے اس کا پہلا وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دیان کو آگے بڑھائیں گے تدعوت کہنے لگا یہ ہوا پرمشور کا بھون یہی ہے اور اسرائیل کے لئے ہمولی کی بیدی یہی ہے تدعوت نے اسرائیل کی دیشوں میں جو پردیسی تھے ان کو اکھٹا کرنے کی آگیا دیں جو پرمشور کا بھون بنانے کو پتر گھڑنے کے لئے راج تہرہ دیئے پھر دعوت نے فاتقوں کی کیوارڈوں کے کھیلوں اور جوڑوں کے لئے بہت سا لوہا اور تول سے بہار بہت پیتن اور گنتی سے بہار دیودار کی پیڑ اکھٹے کیے کیونکہ سیدھون اور سور کے لوگ دعوت کی پاس بہت سے دیودار کی پیڑ لائے تھے اور دعوت نے کہا میرا پتر سلمان سکمار اور لڑکا ہے اور جب بھون یہ ہوا کے لئے بنانا ہے وہ اتن تیجہ ہوئے اور سب دیشوں میں پرزدہ اور شبائمان ہونا چاہیے اس لئے میں اس کے لئے تیاری کروں گا سو دعوت نے مرنے سے پہلے بہت تیاری کی پھر اس نے اپنے پتر سلمان کو بلا کر اسرائیل کی پرمشور یہ ہوا کے لئے بھون بنانے کیا گیا دیں دعوت نے اپنے پتر سلمان سے کہا میری مند ساتھ ہو دی کہ اپنے پرمشور یہ ہوا کا نام ایک بھون بناؤ پرانتو یہ ہوا کا یہ وچن میرے پاس پہنچا کہ تنہیں لہو بہت بہایا اور بڑے بڑے یودھ کیے ہیں سو تو میرا نام کا بھون نہ بنانے پائے گا کیونکہ تنہیں بھومی پر میری درستی میں بہت لہو بہایا ہیں دیکھ تجھ سے ایک پتردپن ہوگا جو شانت پرش ہوگا اور میں اس کو چاروڑ کے شطروں سے شانتی دوں گا اس کا نام تو سلمان ہوگا اور اس کی دنوں میں اسرائیل کو شانتی اور چین دوں گا وہی میرا نام کا بھون بنائے گا اور وہی میرا پتر ٹہرے گا اور میں اس کا پتہ ٹہروں گا اور اس کی راجگدی کو میں اسرائیل کے اوپس صدا کے لستیر رکھوں گا اب ہے میرے پتر یہ ہوا تیرے سنگ رہے اور تکرتات ہوگر اس وچن کے انوزار جو تیرے پرمشور یہ ہوا نے تیرے وشے کہا ہے اس کا بھون بنا نام اب یہ ہوا تجھے بدھی اور سمجھ دے اور اسرائیل کی ادھکاری تہرہ دیں اور تو اپنے پرمشور یہ ہوا کی ویبستہ کو مانتا رہے تب تو ہی کرتاد ہوگا جب وہ ان ویڈیو اور نیموں پر چلنے کی چوکسی کرے گا جن کی آگیا یہ ہوا نے اسرائیل کیلئے موسیٰ کو دی تھی یہ ہوا اندرل ہو موت دار ترمان کچھا نہ ہو سن میں نے اس کے سمجھے یہ ہوا کی بھونن کیلئے ایک لاکھ کے کار سنا اور دس لاکھ کی کار چاندی اور پیتل اور لوہا اتنا اکھٹا کیا ہے کہ بہتایت کی کاران تول سے باہر ہے اور لگڑی اور پتر میں نے اکھٹے کیا ہے اور تو ان کو بڑا سکے گا اور تیرے پاس بہت کاری کر ہیں اتھاد پتر اور لگڑی کے کارنے اور گڑنے والے ورن سب باندھی کے کام کے لئے سب پرکار کی پرمین پورش ہیں سونا چاندی پیتل اور لوہے کی تو کچھ گھنٹی نہیں ہے سو تو اس کا میں لگ جا یہ ہوا تیرے سمجھ نترے ہیں پیداود نے اسرائر کے سب حاکموں کو اپنے پتر سلیمان کی ساہتہ کرنے کی آگیا یہ کہہ کر دی کہ کیا تمہارا پرمیشوہ یہ ہوا تمہارے سنگ نہیں ہے کیا اس نے تمہیں چاروں سے وشرام نہیں دیا اس نے تو دیش کی نوازیوں کو میرے بش میں کر دیا ہے اور دیش یہ ہوا اور اس کی پر جا کے سامنے دبا ہوا ہے اب تنمت سے اپنے پرمیشوہ یہ ہوا کے پاس جائے کرو اور جی لگا کر یہ ہوا پرمیشوہ کا پقدرستان بنانا کہ تم یہ ہوا کواچھا کا سندوق اور پرمیشوہ کے پویتر پاتر اس بھون لاؤ جو یہ ہوا کے نام بننے والا ہے ادھی آس کا پہلا گرند 22 مدھیا کا پہلا بچن سے لے کر انتی بچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے دعوت کی منساتھی کی پرمیشوہ کے لیے ایک بھون کو بنائے ایک مندر کو بنائے پرد پرمیشوہ نے ناتان بھوشد وقتی کا ہاتھوں سے یہ کہلا بھیجا ہے کہ دعوت مندر نہ بنائے گا پرنتو اس کا پتر بنائے گا اور اس کا سارا وشہ پرمیشوہ میں اپنے بھکت کے دوارہ دعوت تب پہنچا دیا تھا اب دعوت اسے ذمہ داری کو اپنے پتر سلیمان کے ہاتھ میں سونکتا ہے اور پتر کو ذمہ داری دیتے ہوئے کارن بتاتا ہے کہ پرمیشوہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بہت لوہو بنایا ہے اس لئے تو اس مندر کو نہ بنانا ورن تیرے پتر سلیمان اس کو بنائے گا اس لئے میں نے اس کی تیاری کے لئے سبستوں کو لے کر آئے ہیں کیا سونا کیا چاندی کیا لوہا کیا پتر کیا پتر کیا لکڑی سبھی چیزوں تو گنتی کے باہر ہیں میں نے ساری سمکڑی کوئی کھٹا کر رکھا ہے اور تیرے پاس پرکار کے پرمیشوہ پورش ہیں جو ہر پرکار کے کام کو کر سکتے ہیں اس لئے اس کام میں لگ جا میرے پرمیشوہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تو یہ دکیا ہے تو نے لوہو کو بہایا ہے تیرے ہاتھ اتنے لوہو بہا چکے ہیں اور پرمیشوہ نہیں چاہتے کہ انہی ہاتھوں سے اس کے لئے اپنے مندر کو بنوائیں تیرے پتر سلیمان کی دنوں میں چاروکشے تروسوں سے شانتی ملے گی اور وہی شانت پورش میرا مندر کو بنائے گا اس لئے اپنے اس کام میں لگ جا اس پرکار سے دعوت نے سلیمان کو ذمہ داری دے دی ہیں اور اپنے سارے لوگوں کو بھی بتا دیا ہے کہ پرمیشوہ تمہارے زنگ سنا رہیں گے اور پرمیشوہ نے ابھی تک جائے دیا ہے سارے دیش کو سارے ومشوہ کو پرمیشوہ نے ہمارے آدھین میں کر دیا ہے اب تمہارا کام ہے کی پرمیشوہ کی سامنے جانا اور ان کی دلہائی دینا اس پرکار سے دعوت مندر کے کاری کو نہ چھوڑتے ہوئے اپنے پتر کے ہاتھوں میں ذمہ داری دیتا ہے پر تو ساری دیاری خود کر رکھتا ہے ہماری دنگوازنی ہاں پر سمعبت کرتا ہے ہماری کل کی دھیان میں آگے کے وشوہ کو دیکھیں گے سلیمان کس پرکار سے مندر بناتا ہے کیونکہ داؤ چاہتا ہے کہ وہ سب دیشوں میں سارے وشوہ میں پرسید ہو اور شبائیمان ہو ایک شبائیمان مندر کی کس پرکار سے نربان ہوتی ہے پرمیشوہ سلیمان کے ساتھ کس پرکار دیتے ہیں اور پرمیشوہ کی مہیوہ اس پر کیسے پرگٹ ہوتی ہے ان باتوں کو کل گور کریں گے لیکن آئے اپنے آپ کو یہاں پر پرمیشوہ کے حاضر سمرپن کریں گے ہم بھی مل کر دعا کریں گے پرمیشوہ ہماری ہاتھوں سے بھی ایسے سنریری مندروں کو بنائے جہاں پر پرمیشوہ اپنی کاری کو کر سکے اپنی سیوا کو کروا سکے اپنے بقتوں کی ادھار کیلئے پرمیشوہ اپنے کاری کر سکے اگر آپ سیوا میں ہیں آپ سیوا کرنا چاہتے ہیں تو پرمیشوہ آپ کی پر ایسی آشوات کو لکھ رہا ہے ایسی ابشک کو لکھ رہا ہے کہ پرمیشوہ ابھی ایسی سمائے آپ کی ہاتھوں سے ایک اچھی سی مندر کو ایک سوریری مندر کو نربان کرے اور کئی سارے لوگوں کو پرمیشوہ آپ کی دواروں دھار میں لے آسکے اور پرمیشوہ مسئلہ کی بادلوں کی آگمن کے لیے اور ان کی راج کیلئے سندھ کر سکے اپنے سیوروں کو جھکاتے ہیں آنکھوں کو بند کرتے ہیں چھوٹی سی پرات نہ کریں گے سروشیقتیمان پتہ پرمیشوہ دوہائی دیتے ہوئے ستتی کرتے ہوئے پرشم سمائیہ کے ساتھ میں آپ کی دلیں ساڑے دنھم آتے ہیں شبدوں کیلئے آپ کو دھنیوار کرتے ہیں مقصہ کیلئے دھنیوار کرتے ہیں دھنیوار کرتے ہیں آپ کی ستتی کرتے ہیں پرشم سا کرتے ہیں آگے کے سارے پروجے باوش اور بندمان کو دین آپ کے داخلیمی لے کراتے ہیں پروجے ایسے کاری کر سکے جسے پرمیشوہ ہمارا یہ اتھیاس پروجے ہمارے لئے پروجی اچھے شبدوں کو پیو کر سکے ہمارے سارے پریجن کو آپ کے نظروں کے لئے اکھناتے ہیں شارعی گروپ سے، امانسی گروپ سے، پاریویر گروپ سے، اردی گروپ سے، اردی گروپ سے، ساماجی گروپ سے ہر پرکار کی بندوں کو توڑتے ہوئے سوطنت کا پرمیشور اور انہیں پروجی سمدھتی کے لئے لے جانے کے لئے دعا کرتے ہیں میں بیماروں کے لاجہ ستی میں چنگائی بریہا پروجی ان کی پر رکھئے آپ کے سارے بھکتگانوں کو پرمیشور اسے وقت چھوڑنے کے لئے اور انہیں تندرسے سے بڑھنے کے لئے چھٹکار سے بڑھنے کے لئے دعا کرتے ہیں پروجی مسیح کی بادلوں کی آگمن پرمیشور کا ویلم ہوتی ہے کل سو بھر سے بھر مل کر سوطی آراد نہ کرنے کے لئے ہم سب ان کو سجھوان کی زنگیاں میں رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی آراد ہوں کی گھنٹی میں آپ کی سنتی پرشم سمہیمہ کرتے ہوئے آپ کی پرشمتی پانے والا پروجی آپ کی بھکتوں کی گھنٹی پر رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں اگر ایسا نہ تو پرمیشور مسیح کی بادلوں کی آگمن میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے پراتنہ کرتے ہوئے ساری دعاوں کو سن کر دیوتر کے لئے دھنیوان کرتے ہیں ہماری ادھار کرتا ہمارے پرمیشور مسیح کی نام سے اس پراتنوں کو مانگتے ہیں سننر قبل کر پتا آمین 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 دیرندر پرمیشور آپ کی سنگ رہے جس پرکار سے پرمیشور سلیمان کے ساتھ رہنے کا پرتیگیا کیا ہے پرمیشور اسی پرکار سے آپ کی بھی ساتھ رہے ہمیشہ ہمیشہ پرمیشور آپ کو آشوادوں سے اپنی برکتوں سے اپنی عوشیق سے بڑھتے رہے ہماری اسی دوار کامنا کے ساتھ آس کے دیانشکیم پر سبابت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آج جات جوان کی دائنی کھراک کل پھر بھی لیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کا خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے گاڈ بلیس یو